موسیقی اگر ہم آرمیز کی بات کریں تو جو آرمی سب سے ٹوپ پر ہے وہ ہے ڈریکن آرمی تو اس آرمی کے لیے ہمیں بیسیکلی آرٹ یا نو ڈریکن چاہیے اور اس کے ساتھ خوش بیلونز چار یا آرٹ اور اس کے ساتھ سپیلز کا کومبینیشن ہوگا ایک ریک سپیل، ایک ارسکوک سپیل اور دو لائٹنی سپیل آپ اکورڈنگ ٹو ویلیج اپنی آرمی چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی ڈاؤن آل ایٹ یا سیون پر تھری سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈریکن آرمی ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس ڈریکن آرمی ہے تو آپ کو کسی بھی گھر پر اٹیک کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا ادھیان رکھنا ہوگا جیسے کہ یہ گھر ہے تو آپ کو ڈریکن اٹیک میں سب سے پہلی چیز کا ادھیان رکھنا ہے وہ ہے اے ڈیفنس اے ڈیفنس کی پوزیشن ڈریکن اٹیک میں آپ کو اس چیز کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہوگا آپ کو ڈریکن ایک ہی لائن میں چھوڑنا ہے چاہے تو آپ یہاں سے چھوڑ دیجئے یا یہاں سے چھوڑ دیجئے یا اوپر سے یا یہاں سائٹ سے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اے ڈیفنس کو دیکھنا ہوگا آپ کو ان تینوں اے ڈیفنس میں سے کسی ایک اے ڈیفنس کو توڑنا ہوگا یا تو آپ اسے توڑ دیں گے یا اسے اسے آپ جس کو بھی چھوڑے آپ کو دوسری طرف سے سائٹ ہے ریکن بالکل ایک لائن میں چھوڑنا ہے اگر آپ یہ statistically تو آپ کو یہاں سے سائٹ ہے کرött شوڑنے ہیں اس بات کا خیال رہنا ہوگا وہ دوسری چیز آپ کو دھیان دی نی ہے وہ ہے کنگ کنگ کی سیچن کو بھی آپ کو دھیان میں ڈھاش کر اے ڈیفنس کو توڑنا ہوگا ڈیفنس کو توڑنا ہوگا مالئیہLS اگر کنگ یہاں پر ہوگا اور یہاں پر تو جو بھی آپ ڈریکن کو یہاں سے چھوڑیں گے تو وہ اس ایڈ فینس کے پاس نہیں جا کر اس کنگ کو مارنے کے لگ پڑے گے جس سے وہ ایڈ فینس کو نہیں توڑیں گے اور آپ کا ٹریک 3 سٹار نہیں ہو پائے گا تیسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ ہے ایڈ سوپر ایڈ سوپر ڈریکنز کو پیچھے کوئی ادھفیل کر ان کے رفتار کو دھیمی کرتا ہے جس سے وہ دیری دیری کام کرتے ہیں اور ایڈ فینس کے پاس نہیں پہنچ ماتے اس سے یہ ٹوپتا نہیں ہے چوتھی چیز جو آپ کو دھیان دیری ہے وہ ہے آرچہ ٹاور کی لوکیشن آپ کو اس طرح سے اٹیک کرنے کوشش کرنے ہے جہاں سے سب سے زیادہ آرچہ ٹاور کور ہو فور اگزمپل یہاں اس سائیڈ پر یہ تین آرچہ ٹاور ہے اور اس سائیڈ پر یہ دو اوپر کی سائیڈ یہ دو اور یہاں پر بھی یہ دو تو آپ کوشش کریں یا تو آپ یہاں سے اٹیک کریں یہ تین آرچہ ٹاور یا تو آپ یہاں سے اٹیک کریں تاکہ آپ جادہ سے جادہ آرچہ ٹاور کو کور کر سکیں کیوں کبھی کبھی ایک دو ایک دوپنے کے بعد بھی آرچہ ٹاور اسی دریکنز کو مار دیتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو اگر دھیار رکھیں گے تو آپ کا اٹیک تھری سٹار ہو جائے گا اسے کوئی بھی نہیں روک پائے گا اور کلین کاسٹر ٹوپس کے لیے آپ ایک پوزن سپیل لے جا سکتے ہیں اور جب بھی وہ پیچ میں سے نکلے تو آپ صرف اس پہ ایک پوزن سپیل روپ کر دیجئے اور ریگرز سب باقی سب کچھ دیکھ لیں گے تو چلی دیکھتے ہیں اس اٹیک کو اور دیکھتے ہیں کیسے اس کے ٹری سٹار کیا گیا یہ دیکھئے دو لائٹنی سپیل اور ایک ارثوک سپیل سے ایک ایڈ فنس کو توڑ دیے گیا ہے آپ اس سپیل کومبینیشن سے سکس لیول تک ایڈ فنس کو توڑ سکتے ہیں اگر آپ کی سپیل لیول فائیب لیول کی ہے دیکھیں بلکل سیدھے سے آپ کو ڈرائگن بیچ میں سے ڈروپ کرنے ہیں اور آپ کو بیلونس کا بھی دھیان رہنا ہے کہ وہ سیدھے ایڈ فنس کی طرف جائیں یہ دیکھیں پوزن سپیل کا یوز کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ریک کا آپ کو ریک کا بھی خاصا دھیان رکھنا ہے کہ آپ بیچ میں ڈالیں اور بیلونس نے اپنا کام کر دیا ہے ایڈ فنس کو توڑ دیا ہے ڈرائگن پیچھے سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں اب تو اس گھر میں ڈری سٹار ہو جائے گا آرچہ ٹاورس بھی اب دو ہی بچے ہیں اور بیلونس بھی ہمارے پاس ہیں ڈرائگن بھی کافی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ جو یہ کنگ ہے اس کو کسی آرچہ ٹاور کے پاس بھیجیں تاکہ وہ بیزی ہو سکے اور ڈرائگن کو مان نہ پائے دیکھیں بیلونس آگے جا جا کے سارے ڈیفنس کو توڑ دیا ہے چلیے فرسٹ فورور کرتے ہیں چلیے یہ تو ہو گیا ڈری سٹارٹ چلیے اب نیکسٹ لیکھتے ہیں ڈرائگنز لگوک ٹاؤنال سیون اور ایٹ کو ہر ایک گھر کو توڑ دیتے ہیں بس آپ کو ٹیکنیک آنے چاہیے کہ ان کا یوز کیسے کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرائگنز کا ٹارگٹ ہوتا ہے فیوریٹ اینی وہ کسی بھی ویلڈن کو ماننے کی لگ کرتے ہیں اس لئے آپ کو ایسے طریقے سے مچھوڑنا ہے کہ وہ بیچ صرف بیچ میں ہی جائیں وہ سائیڈز میں ہوکے یہاں وہاں نہ جائیں اگر وہ اس سیلہ بیچ میں جائیں گے تو وہ بلکل ہی آرام سے ٹھری اسٹار کر دیں گے ڈرائگنز لگوک ہر ایک گھر کو توڑ دیتے ہیں لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈرائگنز کو اٹیک کرنے میں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ابھی ایک گھر دکھاتا ہوں جس پہ ڈرائگنز اٹیک تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن impossible نہیں جیسے یہ دیکھئے اس پہلے گھر میں ڈرائگن اٹیک کرنا تھوڑا مشکل ہے کیوں؟ کیونکہ اس پہلے گھر میں یہ بیچ میں تھوڑا سا سپیس ہے یہ سپیس کے کارنڈ ڈرائگنز بیچ میں اچھے طرح سے نہیں جاتے اگر آپ ڈرائگنز کو یہاں سے چھوڑیں گے تو اس ویلڈرن کو یہاں سے توڑ کے یہاں کی اور چلے جائیں گے دونوں طرف کو اور فیل جائیں گے اور یہ بیچ میں جو یہ آرچر ٹاورس اور ایڈ فینس ان کو مار دیں گے بہت ہی آرام سے تو اس پہلے گھر میں ٹیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس پہلے گھر میں آپ کو ٹیک کرنے کے لیے آپ کو ایسی سٹریٹیجی بنانے پڑے گی کہ آپ کے سارے ڈرائگنز بیچ میں بھی جائیں اور سائٹ کو بھی جائیں تب ہی آپ اس گھر میں تھری سٹار کر پائیں گے نہیں تو تھری سٹار کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے باقی سٹریٹیجی ساری سیم ہی رہے گی جیسے کی ایڈ فینس کی پوزیشن، کنگ کی پوزیشن، ایڈ فیٹل پوزیشن اور آرچر ٹاورس کی پوزیشن اگر اس گھر پر اٹیک کرنا ہے تو ایڈر تو کنگ ہے تو ایڈر سے اٹیک کریں گے اور آرچر ٹاورس ساری بیچ میں ہیں ایک یہ ہے سائیڈ میں اور یہ ایڈ فینس ہے ڈریکنس چھوڑنے سے پہلے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز کا ذیان لکھ رہا ہوگا آپ کو یہ بیلڈر ہٹس کو ہف سے پہلے توگنا ہوگا آرچر سائیڈ میں کوئی ہے کیونکہ بعد بھی یہ ٹائم بچتا نہیں ہے اور یہ ٹوپنے بچتے جلی دیکھتے ہیں کہ اس گھر پہ اٹیک کرنا ہے یہ دیکھئے سائیڈ کے ڈریکنس کو پہلے چھوڑا گیا ہے اوپر رائیڈ ہنس ٹوڑا دو ڈریکنس کو بھی بچا کر رکھا گیا ہے یہ انہیں کوشش بیچ میں جانے کی کوشش کی جائے گی بیچ کو دوسائنے کی اور بیلونس کو بھی آپ کو یہ این احسان آنا سے بیلونس کو آپ بلیس بیچ کل بیچ میں بھیجیں کیونکہ بیچ والا ایریہ ہی سب سے خاترناک ہوتا ہے وہاں پہ ایریہ سپلیش ڈیارن سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ بیچ میں اسے جو کروپ سے نکلے اس پہ پوزر بھی ڈال دی گئی ہے ڈریکنس اور بیلونس پہ لکل صحیح سے کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسے اٹیک اب اس گھر پہ تری سٹار ہونے کی بہت جانتا چانس ہے آپ کو یہ بھی خیال رکھنا کہ آپ کو کسی ایسی جگہ چھوڑے جہاں سے وہ کسی کو بیزی کر سکے جو کوئی ڈریکنس کو مارے ہیں جیسے کی یہ ہیڈن ٹیسلا آپ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی طرف اب اس پہ تری سٹار ہو جائے گا لیکن ہر بار جو سوچا ہوتا ہے بیسا نہیں ہوتا کب کبھی ڈریکنس سے جائے گا کوئی نہیں جاتے ہو تو اسے ہمیں ڈریکنس کھوڑنے کا موقع نہیں ہوتا آپ کو صرف ایسے ہی ڈریکنس چھوڑنے ہیں تاکہ آپ کے ڈریکنس کرنے کی چانس زیادہ بڑھ جائیں لیکن باقی ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے کب کس سائیڈ کی اور چلے جائیں آپ کو خیال رکھنا کہ آپ ایلونس کو بلکل سینٹری میں بیجیں تاکہ وہ آگے ہوکے ایر سنیکنگ مائنس اور ایر بومس کو جھل لیں تاکہ ڈریکنس کو وہاں سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی سے تھری سٹار کر سکیں تو اگر آپ بھی یہ سٹریٹیجی فولو کریں گے تو آپ ٹاؤن آل سیون اور ایٹ پہ بلکل آران سے کسی بھی ٹاؤن آل پہ تھری سٹار کر پائیں گے ای ہاوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر آپ کو اچھ لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سائے شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بلکل